میں سمجھتا ہوں آج ایک سیڈ ڈے ہے دوے بلاول صاحب نے بولا جو ازندازی گپتگو استعمال کی جو اشارے کی ہے جو لا ہٹائے میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی پارٹی کے چیرمین کے لیے ایک ڈیتھ ہے اس کے پاس اس قوم کے لیے یہ ویژن نہیں ہے وہ شاید اکسپڑ کے جالی ڈگری سے یہاں پہنچا ہے اگر اس کے پاس ویژن ہوتا تو وہ یورپ امریکہ سے یہ ویژن لے کے آتا کہ لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ اپنے دلوں پہ لے چکے ہوتے ہیں جنابی سپیکر یہ لازم ہے یہ لازم ہے کہ یہ لائن ڈرا کی جائے کہ یہ پارلیمان مضبوط ہیں یا کوئی اور مضبوط ہیں جنابی سپیکر آپ کے اٹنشن چاہیے جنابی ڈیپٹی سپیکر آپ تھوڑا اٹنشن کر لیں جنابی سپیکر یہاں ہم بیٹے ہوں اس پارلیمان میں آپ کو صرف یہ فیکٹس ان فگرز آپ کے ویپ سائیڈ پہ بنے ہوئے کرا دیتا ہوں ایک دن کا خرچہ ساڑی چھیک روڑ روپے آتا ہے اس پارلیمان کا آج آپ کا ستتروا دن نے سیوان میں ستتروا دن نے نائن سیشن ہے ستتروا دن نے ایک دن کا خرچہ ساڑی چھیک روڑ لیکن لیجسلیشن پہ آپ کے ویپ سائیڈ سے میں نے فیکٹس نکالے ہیں چودہ بل پاس ہوئے ہیں ایک سو پندرہ منٹ کی لیجسلیشن ہوئے یہ سیوان میں باقی ساری گالم گلوچ ان کی طرف سے ابتدا ہوئی ہیں یہی وہ یہی وہ سٹراغل ہے جنابی سپیکر یہی وہ سٹراغل ہے یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ راستے روک لیں یہی وہ سٹراغل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سو پندرہ منٹ ایک سو پندرہ منٹ کی لیجسلیشن ہو جاتی ہے سیونٹی سیون دنوں میں چھے کروڑ پچاس لاکھ ایک دن کے خرچے پہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس ایجنڈے چلنے کا نہیں ہے یہ ایجنڈہ کون چلوا رہا ہے یہ آپ نے ہمارے ساتھ تیس تاریخی آپ کے منٹس میرے پاس موجود ہیں آپ نے میرے پاس منٹس بھیجے کہ آخری اجلاس جو ہمارے اس سشن کا ہوگا یہ اس کا پیرہ نمبر تری فور سے میں پڑھتا ہوں جناب سپیکر کل جس طریقے سے ذکر کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے کل بھی خواجہ آصف صاحب باہر گئے تھے اس ملک کی ہسٹری کوئی اچھی نہیں ہے یہ سارے اپنے اپنے ممالک میں دیکھیں اپنے وقت کے حکومتوں میں دیکھیں ان کے حکومت میں کیا ہوا ہے یوسف رزاگلانی صاحب کا بیٹا سپریم کورٹ سے گیٹ سے ارسٹ نہیں ہوا اسی کی حکومت تھی وزیراعظم اپنا بیٹے کو نہیں بچا سکا کون لے کے گیا اس کو کیا تھا ہو موجودہ حکومت میں اگر اتنی ہی پاورفل ہے خواجہ صادر پی کو کس نے اپلوڈ کروایا اگر ایسا ہی ہے تو راجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں راجہ صاحب آپ کی پارٹی وزیراعظم کے ہٹانے کے بعد جب سی ایسی کی میٹنگ ہوئی ہے جناب ڈپٹی سپیکر آپ کو اچھے طرح معلوم ہے رات کو رات کو یہ فیصل ہوا شہاب الدین صاحب کل وزیراعظم ہوں گے اس کے گھر لوگ چلے گئے اس کو اٹھایا راجہ صاحب وزیراعظم ہوں گے آج بتاؤ کس نے آپ کو وزیراعظم بنوایا تھا آپ کی سی ایسی کی پارٹی کی سی ایسی کی پارٹی کی حقیقت چلی تھی بتائیں آپ کازوی صاحب آپ کے ریلیجس منسٹر تھے آپ کی ہی حکومت تھی بتائیں کس نے اس کو عرسٹ کروایا تھا آپ بچا سکے تھے یہ ایوان کمزور ہوتا رہا ہے بہت اچھی بات ہو گئی تھی ہمشلی آگے کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے خواجہ صاحب نے کل پروٹسٹ کیا تھا ہماری وجہ سے نہیں میرے اور اس کی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی میری خواجہ صاحب کی کبھی تلخ کلامی نہیں ہوتی بہت ایک بات ضرور ہوئی تھی خواجہ صاحب نے کہا اور میں کبھی نہیں کہتا جس طرح ٹویٹ ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے جناب سپیکر یہ جو جگہ بیٹھی ہوئی ہیں ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا ٹروتھ این ریکنسیلیشن کمیشن نہیں ہے کہ یہاں ایک دوسری کی سٹھل کر دے کہ آپ کتنے برے تھے میں کتنا چاہوں آپ نے کتنے لوگوں کو زد و قوب کیا میں نے کتنے زد و قوب کیا لیکن یہ بات آپ کو وصوق کے ساتھ کیسا ہو پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ ہیمن رائیکس وائلیشن ہوئے اتنی کرج رکھو کہ یہ ماننے